بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رکوع پا ہاتھ بان رہے چاہیے تو اسی البانی نے اس کو کہتے ہیں اسے بڑا علم کوئی نہیں ہے میرے نزدیک حدیث کا انہوں نے ہی کتاب لکھی ہے عربی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کا بیان اردو میں ترجمہ آ چکا ہے صفت و صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انہوں نے رکوع علیہ مسئلہ لکھا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجمع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے اور یہ بیدت جاری کی ہے نجدی علماء میں اتنے سخت لفظوں نے استعمال کی کہ مجھے یہ بات کہنے میں حرج نہیں ہے کہ یہ بیدت انہوں نے شروع کی ہے ہم آئمہ جروع تعدیل میں سے نہیں ہیں ہم جروع تعدیل کے طلبہ میں سے بھی نہیں ہیں ہم تو میز علماء جروع تعدیل سے نقل کرنے والے ہیں وہ بھی علماء سے استفادہ کر گئے لیکن یقین کریں اگر کبھی اللہ نے موقع دینا جروع تعدیل لکھنے پر ہے مردہ نے کیا کہا بیدت ان نجدیت ان کبھی جروع تعدیل کے اوپر ہم کبھی اللہ نے توفیق دینا کچھ لکھنے کی تب مردہ کے اوپر صرف ایک ہی جملہ لکھیں گے قضاب فقط فقط مردہ کیا ہے فقط قضاب بس دوسری کوئی بات ایک نمبر کا قضاب ہے یہ دیکھئے گا اس صفت صلاة النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی یہ درہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں ادھر دیکھئے گا ٹھیک ہے صفت نمبر یہ اس کا یہ صفت نمبر یہ ساتھ سو ایک ہے یہ دیکھ لی جگہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ ذرہ دیکھیں میں آپ کو عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَسْتُوَ وَلَسْتُوَا شَكُّ فِي أَنَّا وَذُولْ يَدَيْنِ عَلَسْتَدْرِ فِي حَازَلْ قِيَامِ بِدَاتٌ زَلَالَتٌ میں اس میں کوئی شک نہیں رکھتا کہ رکو سے اٹھ کر جو سینے پہات باندھے جاتے ہیں یہ گمراہ کن بدت ہے یہ گمراہ کن یہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہے انہوں نے بدتن نچدیتن نہیں کہا ہے بدتن زلالتن کا ہے اب آپ گلیں گے یار بدتن زلالتن زیادہ سخت کلمہ نہیں تو ہم کہیں گے ہاں لیکن انتصاب انتصاب ناصر الدین البانی نے کسی خاص علماء کی طرف کیا ہے آپ میری بات نہیں سمجھے جب یوں کہا جائے بدتن نشدیتن تو جو مرزا نے ترجمہ کیا وہی نکل کر آتا ہے کہ یہ سعودی علماء کی گھڑیوی بدت ہے سمجھ گئے لیکن جب وہ کہہ رہے بدتن زلالتن انہوں نے کسی طبقے کی طرف منشوب کیا ہے کہ یہ بدت انہوں نے گھڑی ہے کتنا فرق تھا دیکھو بعد میں سعودی علماء کو کسی طرح غلط ثابت کرنے کے لیے مرزا نے ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کے کلام میں بھی تحریف کرنے یہ تو کلام میں تحریف ہے یہ معنوی تحریف نہیں ہے تو بھاکت ہے کلام میں بدتن زلالت ان کو کیا کیا ہے بدتن نشدیت آپ انتظر کریں یہ ایسا قذاب آدمی ہے اور بارال عرض کرنے کا مطلب ہے مہدیسین نے اسی زمانے میں مہدیسین نے ناصر الدین البانی رحمت اللہ کو اس مسئلے پہ بہت زبردست جوابات دیئے اور الحمدللہ وہ یہ علماء کے درمیان کی بحثیں موسیقی